موقت داروک سے متعلق کیس کی سمات عدالت کا شہر میں واسا کی اجازت کے بغیر لگنے والے ٹیوب بیلز سیل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے واسا ٹیوب بیلز لگانے کے حوالے سے پالیسی واضح کرے جسر شاہد کریم کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سکول اسمبلی میں طلبہ میں محولیاتی اگاہی کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں مزید کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں عدالت کی جانب سے اس حوالے سے ڈیٹیز جانیں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں جی ملک اشرف موت ادارے کے متعلق کیس کی سمات ہوئی ہے اور عدالت نے شہر میں واسا کی اجازت کے بغیر چلنے والے ٹیوب بیلز کو سیل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو پی ایچ اے ہے وہ نہری پانی جو ہے وہ پودوں کو لگایا اور یہ بھی کہا کہ جو ایل ڈیو ایم سی ہے وہ زمینی پانی کا سڑکوں پر جو سڑکاؤں ہے وہ نہ کرے ہم بات کریں گے ڈیپٹی ٹورنی جنرل اسدلی باجوہ سے باجوہ صاحب بتائیں کہ عدالت میں آج جو پرسیڈنگ ہوئی آپ بھی موجود تھے کیا اس میں جو عدالت میں کمات جاری کیے جو ریپورٹ پیش کی گئی جی اس میں جو کوٹ کا اس میں امفیسائز ہے وہ یہ ہے کہ وارٹر کنزرویشن جو گراؤنڈ لیول وارٹر ہے اس کو کس طرح بچانا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک ریپورٹ آئی کمیشن کی طرف سے کہ جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میواکی فارس جو ایمپوریم کے پاس جو ٹور میں لگایا گیا وہاں ٹیوبل سے ایکسکویشن کر کے اور وہ پانی جو ہے وہ گراؤنڈ وارٹر جو وہ لگایا جا رہا ہے جبکہ واسا نے کی طرف سے ایک ریپورٹ آئی ہے کہ جس میں کوٹ کے آرڈرز پہ آلریڈی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی گراؤنڈ وارٹر کے لیے ٹیوبلز نہیں چلیں گے آپ ریل پام کے حوالے سے ریپورٹ دیا کرتے ہیں وہاں پہ پانی کی کیا سورتا ہے زمینی پانی استعمال ہو رہا ہے جی ریل پام کے حوالے سے بھی لازٹ ٹائم ہم نے ریپورٹ فائل کی تھی جس میں جو ان کا موگا سسٹم تھا جو نیری پانی کا استعمال تھا وہ بھل صفائی کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تھا وہ ریسٹور ہو کے وہ بھی اب جو ہے کچھ ہیریاز میں وہ کر رہے ہیں سکولز میں مورننگ اسمبلی ہوتی ہے اس میں ایک انہوں نے چھوٹا سا کرکلم بنا کے دیا ہے کہ جس میں ماحولیاتی علودگی کے حوالے سے بچوں کے ساتھ ایک اہد کرنے کا چارٹ ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ملک اشرف تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب میں تئیس سینیٹری لینڈ فل سائٹ اور میٹیریل ریکووری پلانٹ لگائے جائیں گے محکمہ بلدیات پینسٹھ عرب کی لاغت سے پانچ سال میں منصوبہ مکمل کرے گی کھوڑے سے لوہا شیشہ پلاس لک اور دیگر تعمیراتی مواد الگ کر کے دوبارہ استعمال کیا جائے گا ایڈیٹر بیروکرسی کیسے کھوکر سے تفصیلات جانے گی محکمہ بلدیات نے سمرین سال کیا ہے کہ پینسٹھ عرب کی لاغت سے پورے لاہور شہر سمیت پورے پنجاب میں تئیس جو ہے وہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ بنائی جائیں گی اور میٹیریل ریکووری پلانٹ لگائے جائیں گے جو کورا کرکٹ ہے اس کو ریجوز کرنے کے لیے اس کو کورا کرکٹ سے لیے پلانٹ لگائے جائے گا جو کورے کرکٹ سے لوہا چیچا پلاسٹک کاغس گتہ جو الادہ کرے گا اور پھر اس کو واقعی جو مٹیریل ہے اس کو ری سائکل کرکے اس سے خاد بھی بنائی جائے گی یہ سمرین محکمہ بلدیات نے محکمہ بلدیات نے وزیراعلا پنجاب کو اور سال کیا ہے اور پورا لاہور شہر میں یہ دو جو ہے وہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ جو لگائے جائیں گے پلانٹ بنائے جائیں گے لاہور میں دو پورے پنجاب میں تئیس لگائے جائیں گے اور پینسٹھ عرب پر اس پر لاغت آئے گی اور اگلے پانچ سالوں میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا یہ منصوبہ جو مکمل ہے تیار کیا ہے محکمہ بلدیات نے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کورا کرکٹ ہے اس کو ری جوز کیا جائے اس کو ویسے نہ پھینکا جائے اس کو استعمال کیا جائے اور اس بھی چیزیں وہ لادہ کر لی جائیں پولیس کو خریداریوں کے مد میں فنڈز کی ادم دستیابی مرکزی خریداری کے کانٹریک متاثر ہونے کا خدشہ ہے ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک اینڈ پرکیورمنٹ نے فنڈز فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالی سے تفصیلات جان لیتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی بلکل پنجاب پولیس کی مرکزی خریداری فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک اینڈ پرکیورمنٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب کو اگاہ کر دیا گیا ہے جو فروری میں تین عدب سے زائد کے فنڈز حکومت کی جانب سے واپس لیے گئے تھے اس کی وجہ سے تمام کا تمام پراسس جو ہے وہ رکھ کے رہ گیا ہے چونکہ بڑے پیمانے پر خریداری کا عمل جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پہلے پری کوالیفکیشن کی جاتی ہیں اور پیپرا کو ساتھ جو ہے وہ انوالو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پراسس انتہائی طویل ہوتا ہے تو پنجاب پولیس میں یونی فارم اسلحہ ٹیر گیس اور ٹرانسپورٹیشن کی خریداری کا عمل جو ہے وہ رکھا رہ گیا ہے حکومت کی جانب سے اگر دوبارہ یہ فنڈز فوری طور پر جاری نہ کیے گئے تو رمہ مالی سال میں پنجاب پولیس کی تمام جو اہم پرادکٹس ہیں ان کی خریداری نممکن ہو جائے گی تو آئی جی پنجاب کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہیں وہ فنڈز ان کو ری ایلوکیٹ کریں تاکہ پنجاب پولیس کے لیے وردیاں ٹرانسپورٹیشن گیس شیل اسلحہ اور دیگر اشیاں کی خریداری ممکن بنائی گیا بہت شکریہ علی صاحب ہی ہمارے استاد کے اپڈیٹ کر رہے تھے ادھر الڈی اے نے گھرے لو بیلڈنگز کو غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال کرانے کا نیا فارمولا نکال لیا ہے فیصل ٹاؤن روڈ پر اپارٹمنٹ کا نقشہ پاس کرا کے ریسٹرانٹ کھلوایا جا رہا ہے الڈی اے شعبہ ٹاؤن پلیننگ نے گزشتہ روز خانہ پوری کے لیے آپریشن کیا دیگر ایمارتوں کو بھاری نقصان ہوا ریسٹرانٹ کے لیے بنائی جانے والی بلڈنگ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی فیصل ٹاؤن روڈ پر اسے قبل بھی اپارٹمنٹ کا نقشہ پاس کرا کر کمرشل تعمیرات کرائی گئی ہیں شعبہ ٹاؤن پلیننگ ونگ 3 کا ماتحت عملہ مبینہ غیر قانونی کمرشل بلڈنگز کھلوانے میں ملوث ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے اسے قبل بھی گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن میں غیر قانونی طور پر ریسٹرانٹ اور کیفے کھلوا دیے گئے کیفے اور ریسٹرانٹ کھلنے سے پارکنگ گیریا ختم اور عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے پجلی کے بھائی بلوں سے پریشان عوام کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ سولر پینل منصوبے پر عام صارفین سے بھی رقم وصول ہوگی علی رامے سے مزید تفصیلات جانیں گے سوالے سے جی علی رامے پلکل وزیراعہ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ صبح بھر میں جو پچاس ہزار سولر پینل ہیں وہ تقسیم کیا جائیں گے ان تک جو کہ پروٹیکٹڈ صارفین ہیں جن کا پچاس ہزار یا ایک سو یونٹ تک جن کی بجلی کنزپشن ہے لیکن اب اس پر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ آیا سولر پینل مفصد دیا جائیں گے یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا لیکن اس پر جو محکمہ توانائی نے اپنی تجاویز پیش کی تھی حکومت پنجاب کو اس میں کہا تھا کہ یہ سولر پینل جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ایک سو پیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا عام شہری کو کہ وہ پچیس فیصد رقم وہ پی کریں گے پچیس فیصد حکومت جاکہ پچاس فیصد فائنانشنل بینکنگ جو پیمنٹ کی جائے گی اب یہ انیشنلی پلان بنا کے بھیجا گیا اب اس پر حکومت پنجاب جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گی ذراعی نے بتایا کہ اس پر ابھی ڈیلیویشن جو ہے وہ جاری ہے اس پر بات چیز جاری ہے اور محکمت توانای پنجاب ہے وہ مزید ایک اچھا پلان جو ہے وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھے گا اور اس کے بعد اس کی حتمی منظوری دی جائے گی لیکن اب جیسے ہی کیونکہ یونٹر سے اگر بات کیجئے تو دو سو یا تین سو یونٹر تک پنجاب حکومت جو ہے وہ سولر پینل کرنا چاہتی اپنے پروٹیکٹڈ سارفین تک بجلی چوری مہم لیسکو کے بلوں کی مد میں ایک ارب دس کروڑ ڈوب گئے لیسکو کی جانب سے بجلی چوری مہم میں اضافی یونٹرز چارج کرنے پر وصول ہی نہیں کی جا سکی شاہد ندیم سپرا سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی شاہد سپرا بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے جاری انصداد ہے بجلی چوری مہم کے دوران لاہور الیکٹر سپلائے کمپنی کی جانب سے زائد یونٹرز چارج کرنے کی وجہ سے ایک ارب دس کروڑ پہ کی ریکاوری ڈوب گئی ہے اور بجلی چوروں کی جانب سے یہ بل جمع کروانے کی بجائے عدالتوں سے رجوق کیا گیا ہے اور وہاں سے زمانتیں حاصل کر لی گئی ہیں ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزستہ سال جب ماہ سپٹمبر میں اس کمپین کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا اور اس وقت گریلو کمرشل اور انڈسٹرل سارفین کو پکڑا گیا لیکن اب چونکہ لیسکو کی جانب سے لازمی درج کروائی جانی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے جو دفاتر ہیں جہاں پر سی پی نائنٹی یعنی کہ خراب میٹرز کی بنیاد پر بھی مقدمات درج کروائی جا رہے ہیں چند ہزار پی جو ہے بل جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد دیگر جو بل شامل ہیں ان کے پاس وہ ڈیپڑ اماؤد بنا جی جاتی ہے اور اس وقت لیسکو کی بل خصوص ڈیٹیکشن بل کی صورت میں بات کی جائے جو کہ بفاقی حکومت نے چوری مہم شروع کی ہے ڈیکاوری کافیات تک کم دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ شاہ ندیم سپرا ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے منجاب میں ذریعی اصلاحات کے لیے خصوصی اجلاس ہوا وزیراعلی مریم نواز نے محمد نواز شریف کسان کارٹ کی منظوری دی ہے کسان کارٹ سے پانچ لاکھ چھوٹے کاشکاروں کو آسان شرائب پر ایک سو پچاس ارب کا کرزہ دیا جائے گا نواز شریف کسان کارٹ کے ذریعے مختلف اقسام کی سبسیڈی بھی دی جائے گی سوپر بھر میں نیجی شعبے کے اشتراک سے موڈل اگریکلچر بنائے جائیں گے جبکہ جدید ذریعی مشینری ٹریننگ پیسٹیسائیڈ بیج اور نمائشی پلوٹ بھی بنائے جائیں گے مریم نواز کی ہر فرسل کی پیداوار اور ڈیمان کا ڈیٹا مرتب کرنے کی بھی ہدایت کارٹن گندم اور چاول کی فرسل پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کی منظوری سینٹر آف ایکسیلنس کے انتظامی امور بوجھ کے ذریعے کنٹرول کرنے پر اتفاق کیا گیا ریسرچ سینٹر کو ریجنل یونیورسٹی سے لنک کرنے پر بھی اتفاق ہوا اگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ باد میں دو عرب کی لاغت سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا سینٹر میں پلازم ریسورس سپیڈ بریڈنگ پر ریسرچ کی سہولت بھی ہوگی جبکہ اگریکلچر پیسٹیسائیڈ ایک اور فرٹیلائزرز کنٹرول ایک میں بھی ترمیم کی جائے گی سینٹ کا اگزات نامزدگی مصرد کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا رہنما پی ٹی آئیز زلفی بخاری کی اپیل پر الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری اٹرنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا جسٹس مضمل اختر شبیر کی سہبراہی میں دو رکنی بینچ نے سامات کی سید زلفکار حسین بخاری عرف زلفی بخاری کی اپیل پر سامات کی نرخواست گزار کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے